نمسکار کسان بھائیو داکرشی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کیا اب سرسوں میں آئے گی گراوٹ کیا سرسوں کے کسانوں کو ہوگا بھاری نقصان آنے والے پندرہ دنوں میں سرسوں کے بازار کی تازہ ریپورٹ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے امارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کی لوکل منڈی میں سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ جاننے کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لال رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں کسان بھائیو خد یا تیلوں کی بڑتی قیمتوں کو کم کرنے کے لئے آیات سلک کو بھی کم کیا گیا تاکہ گھر ہلو بازار میں خد یا تیل کم قیمت پر آسانی سے مل سکے لیکن اس کے باوجود بھی خد یا تیلوں کی قیمتوں پر کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملائے وہیں یدی دیکھا جائے تو سرسوں تیل اور سرسوں دانے کی بات کریں تو سرسوں کی قیمتوں میں بھی کوئی بڑی گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے کیونکہ یدی دیکھا جائے تو جیپور میں کنڈیسن کی سرسوں سات ازار دو سو روپے تک بکنے کے بعد پچھتر روپے کمزور ہو کر سات ازار ایک سو پتیس روپے پر رک گئی جبکہ بردپور منڈی میں بیس روپے کی گراوٹ رہی اور بھاو چھے ازار سات سو پچاس روپے تک رہے یعنی کہ دیکھا جائے تو سرسوں کی قیمتوں پر کوئی خاص پر بھاو دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ بہت سے کسان بھائی آیات سلک کم کرنے کی خبر سننے کے بعد بہت چنتیت ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کہیں سرسوں کے بھاو زیادہ نیچے تو نہیں گریں گے اب یدی آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار کے رکھ کو دیکھا جائے تو بازار جانکاروں کے نصار ابھی تک کیول چالیس سے پچاس لاک ٹن سرسوں کی ہی آوق ہو پائی ہے اور ایسے میں دیکھا جائے تو سرسوں کے کل اتپادن یعنی کی ایک سو گیارہ لاک ٹن کا کیول آدھی سرسوں کی ہی آوق ہو پائی ہے اور ابھی بھی آدھے سے بھی زیادہ سرسوں کا شٹوک کسانوں کے پاس ہے اس لیے ایک طرف تو سرسوں کی آوق بہت کم ہونے اور دوسری طرف خد تلوں کی مانگ اور قیمت لگاتار تیز ہونے کے چلتے سرسوں کی قیمتوں میں گراوٹ آنے کے کوئی سنکیت دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہیں بازار جانکاروں کا مانا ہے کہ جون میں سرسوں اور سرسوں تیل کی مانگ بھی پچھلے مہینے سے لگ بگ ڈیٹھ گناہ بڑھنے کی امید ہے ایسے میں سرسوں کی قیمتوں میں اور زیادہ تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے آج کی جانکاری میں بس اتنا ہی زلدی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں داکرسی چوپال جے ہند جے قسام